یہ سیما حیدر رند کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا سیما حیدر جو پاکستان تے چار بچوں کو لے کر چلی گئے انڈیا سسٹر نے سنا ہوئے نا آپ نے کچھے کے ڈاکورانوں شر یہ ہندو غریبوں کے مندر جلا رہا ہے اس میں کیا قصور کیا ہے ہندو بھائیوں نے ہمارے میں کچھ قصور نہیں کیا ہے اپنی خوشی سے گئی ہے ہم نے تو نہیں نکالی صرف نہیں کسی ہندو نے نکالی ہے نہ کسی مسلم نکالی اپنی خوشی سے گئی ہے چھوٹا بچہ پیرو کے اندر چپل بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی چل رہا ہے پوچھیں گے بچے سے یہ دیکھیں پہلے میں آپ کو دیکھوں کہ چپل بھی نہیں ہے کیا مزدوری کرتی آپ کتنی ڈیلی کمال لیتے ہو مزدوری میں دیاری سسٹر آپ کا نام کیا ہے سویتہ السلام علیکم سب سریعہ نمستے کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو ویلکم کرتے ہیں آج کیا آپ کو اس ویلوگ میں اور اس در ہم آئے تھے تو یہاں پر ہمارے ہندو کمیونٹی کے بھائی کچھی کولی نا بھائی کچھی کولی اور ان کے یہاں پر ایک برادی ہے یعنی کچھ بھی نہیں ہے سنسان جگہ ہے تو یہاں پر انہوں نے اپنا بسیرہ بنایا گھر ہیں کچھ تھوڑے بہت تو ان کی کنڈیشن بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور جی پہلے تو ہم چلیں گے بھائی بتا رہا ہے کہ ہمیں کافی لوگ جو ہمارے نا وہ خواتین وغیرہ گھر کی جو وومین ہوتی ہیں وہ مزدوری کرتی ہیں کتنی گرمی مزدوری کر رہے ہیں کیا بچتا ہے کیا نہیں بچتا ہے ان سے بھی پوچھیں گے بھائی سے پوچھیں گے ان سے بھی بات کریں گے اور انشاءاللہ ایک دن ان کی ہیلپ بھی کریں گے تو بھائی نام کیا بتا ہے کھیتو کچھی کھیتو کچھی 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 کولی تو یہ ہمارے پاکستان میں ہندو کمیونٹی رہنے والی اور یہ بہت ہی غریب سادہ سمپل لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی یعنی کہ ان کی ہیلپ کرنے نہیں آتا کوئی بھی پوچھنے نہیں آتا اپنی مزدوری کرتے ہیں اپنا کماتے ہیں اپنا کھاتے ہیں یہ واحد وہ قوم پاکستان کے انگر اگر یہ نہ ہو تو یعنی کہ مسلم جو سارے نہ وہ بھوک مرے کیونکہ مزدوری مسلم کرتا ہی نہیں ہے بھائی نہیں کرتا نہیں کرتا صرف ہندو کمیونٹی کے لوگ کرتے ہیں جو بھی کھیتی باری کا کام ہو فروڈ وغیرہ سارے سبزیاں وغیرہ یہی لوگ اگراتے ہیں میں پتہ ہے سب کچھ بھائی تو آگے چلتے ہیں بھائی کے ساتھ تو جو مزدوری کر رہے ہیں ان سے بھی آپ کو ملواتے ہیں ان کو گھر لے کر آئیں گے ان کے گھر بھی آپ کو وزٹ کروائیں گے پیچھے سے آپ گھر دیکھ رہے ہو لیکن ابھی پھر وزٹ کرواتا ہوں آپ کو چلیں بھائی میرے ساتھ تو یہ بھائی میرے ساتھ چل رہا گیا تو آگے دل کے آپ کو دکھاتے ہیں ان کے کنڈیشن وغیرہ وومنٹس ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں ملواتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کوئی بھی نہیں ہے سنسان علاقہ ہے یہاں سے ہم جا رہے ہیں کانٹے بہت زیادہ ہیں اور اکثر کریں ان کے بچوں کے جو پیر ہوتے ہیں ان کے اندر چپل وغیرہ کچھ نہیں پینا ہوتا بچے تو اسی کے اوپر چلتے ہیں کانٹے ہیں کبھی چپ بھی جاتے ہوگی ان کو تو یہ دیکھیں چھوٹا بچہ پیروں کے اندر چپل بھی نہیں کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی چل رہا ہے پوچھیں گے چپل بھی نہیں ہے بیٹا کہاں ہے چپل آپ کی نہیں ہے چپل نہیں ہے بیٹے کی چپل نہیں ہے اور دیکھیں کانٹے نہیں لگتے نہیں لگتے آپ کو آٹے اتنی یہ دھوپ میں گرم ہو جاتا ہے نا یہ کیا بتاؤں زمین تب کے یعنی یہ تام تامہ بن جاتی ہے پھر بھی یہ بچے دیکھیں چل رہے اس کے اوپر تو یہاں پر ہم جی پہنچ گئے اممہ والے دیکھیں گراس جو ہوتی ہے نا اس کے اوپر یہ اتنا وزن ہے نا یہ اٹھا کر لے کر جا رہے اور اممہ کے ہاتھ میں کٹلی وغیرہ بھی اس سے معلوم کریں گے اور یہ دیکھیں یہ بھی بہت دور سے آ رہے اور گراس کاٹ کے مزدوری کر کے آ رہے یہ اممہ جو کپاس کی چنائی وغیرہ بھی کرتے ہیں اور ان سے معلوم کریں گے یہ کتنا وزن اٹھا کر آ رہے یہ دیکھیں اممہ جی کیا نام ہے آپ کا ہتی ہتی کیا مزدوری کرتی کتنی ڈیلی کم آ لیتے ہو مزدوری میں دیاری ہنزار ہنزار وہ نے ایک ہزار ٹھیک ہے ایک ہزار تو یہ اممہ جی اور ہماری سسٹر اس سے بات کریں گے سسٹر آپ کا نام کیا ہے سویتا آپ ہی ہزار روپیاں کماتی ہو ڈیلی چنائی کرتی ہو فٹی ہوگی سائی سی کپاس کی چنائی کرتے اور یہ میرے خیال میں اس بھائی کی وائف ہے گھر والی ہے سائی 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 تو چلیں آگے چلیں چلیں تو یہاں پر ہم جا رہے ہیں آگے یہ بھی آپ دیکھیں کتنا وزن ہے نا یعنی کہ اس کے بھی آ اندر آدھا من تو اس سے اوپر ہوگا وزن تو یہ سارا لے کر نا دودھ سے آتے ہیں بیچارے اور اپنے جو بھینسے وغیرہ ہوتے گھر میں رکھی ہوتی یہ بھی اپنی نہیں ہوتی ان کی یہ بھی کسی اور کی ہوتی ہیں دودھ پینے کے لیے وہ رکھی ہوتی ہیں پھر بچے جب نکلیں گے ان کے بڑے ہو جائیں گے ان کے بعد یہ نا بیچارے تو ان کو آدھا آدھا کر لیں کچھ پیسے ان کے ہوں گے کچھ ان کے ہوں گے تو اس حساب سے یہ گزارہ کرتے اپنا اور پاکستان میں جو ہمارے ہندو کمیونٹی سارا کام یہ کرتے ہیں مسلم نہیں کرتے ہمارے اتنا زیادہ کھیتی باری وغیرہ سب کچھ یہ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے بھائی کو بتایا کہ اگر یہ نہ ہوتے نہ ہندو کمیونٹی پاکستان کے اندر سندھ کو چھوڑ کر چلے جائے تو تو سندھ بھائی آدھی بوک ہی مرے گی صرف یہ ہندو کمیونٹی کی وجہ سے زندہ آئے سندھ کے لوگ جو بھی ہیں ہندو کمیونٹی کے وجہ سے یہ مزدور بندے اور اچھی محنت کرتے ہیں یہ لوگ تو آگے گھر میں چلتے ہیں واقعی ہم جسے والے لوگ گھر میں بات کریں گے ادھر ان کے گھر کے جو علاقے وہ بھی دکھاتے آپ کو تو جی ہم دیکھیں گھر کے اندر پہنچ گئے انڈر ہو چکے ہیں یہ سامنے وہ جھنڈیاں لگائی ہوئی ہے اور مندر ہے اس کی بھی وزری کروائیں گے اور پہلے یہ دیکھیں گراس جو ہے نا یہ بھائی نے لے لیا اممہ سے تو یہ رکھیں گے آپ کو دکھاتے ہیں تو یہ ابھی دیکھیں آگے یہ ساری یہ دیکھیں تین پڑی ہوئی ہیں ایک اممہ جی پہلے لے کر آئی تھی پھر ابھی بھائی والو اممہ جی سے ہیلپ کروا کر لیا یہ جو آپ میں آپ کو دکھاؤنا ابھی یہ یہ بینسے وغیرہ یہ ان کی اپنی نیئے کسی اور کی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا پہلے ابھی یہاں پر بچے بھی ہیں انکل بھی ہمارا تو اس سے بھی بات کریں گے یہ بینسوں کو پانی وغیرہ دے رہا ہے بکریوں کو جو بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ راہ مندر تو مندر کی وزیت اندر سے بھی آپ کرواتے ہیں پہلے باہر سے آپ نقشہ دیکھیں مندر ان میں اپنے ہاتھوں سے بنایا یہ بھائی والے یہاں پر رکے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ جو نا یہاں پر بچے اندر پوجا وغیرہ کرتے ہیں تو آج وہ نہیں کر سکتے پوجا کیونکہ ٹائم نہیں پوجا کرنے کا اور تو باقی میں آپ کو دکھاتا ہوں اور ان کو مزدوری پر بھی جانا اس لیے تو فرسٹ میں فرسٹ اف آل ہم یہاں پر اپنی چپل جو ہے نا وہ اتاریں گے سائیڈ پھر اندر قدم رکھیں گے پھر چلیں گے اندر تو یہاں پر پہلے میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر یہ دیکھیں یہ صرف اوٹو وغیرہ رکھا ہے انومان جی کا اور یہ سامنے آپ دیکھیں تو یہاں پر رکھا ہوا ہے جو بھی ہے نا دیا وغیرہ تو یہ چھوٹا منی سائک مندر ہے تو باقی اندر کی یہ دیکھیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہاں پر ایک دیگی رکھی ہوئی ہے اور اندر سے یہ دیکھیں اوٹ وغیرہ بنائے ہوئے پیٹی وغیرہ باقی کچھ مرتی وغیرہ نہیں کیونکہ گریب ہیں سادہ لوگ ہیں ترشور رکھا ہوا ہے اور سامنے سے سامنے سے آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نا موو مائی باتا کی ہے یہ اوٹ کے اوپر سواری کر رہی ہے تو یہ موو مائی باتا کی ہے اس کے چار آت ہے واقعی آپ لوگ جانتے ہیں مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں باقی میں آپ کو دکھا دوں یہاں پر یہ برطن وغیرہ جو بھائی والوں نے رکھے ہیں ماجی والوں نے یہاں پر رات کو سوتے ہیں چار پائی نہیں ہے چار پائی جو بھی اندر پڑی ہوتے ہی رات یہاں پر یہ بچے سوتے ہیں اور بڑے بھی سوتے ہیں اس کے اوپر بڑے سوتے نہیں ہے پہنے کیے کریں اچھا بچے سوتے ہیں یعنی یہ آپ لوگ نیچے سو جاتے ہو جی انکل جی آپ کا نام کیا بتایا آپ نے میرا نام حرطن ہے حرچند حرچند رام حرچند رام تو یہ انکل کا ہے انکل کتنا ٹائم ہو گیا آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہ چھ مہینہ ہو گیا سکس منت ہو گئے ہیں اس منت کے اندر کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی کوئی بندہ وغیرہ کوئی کوئی نمک کی تھیلی نہیں وہ بھی نہیں ملی آپ کو وہ بھی نہیں یہ دیکھیں بالڈی آت میں لے کر ہمیں پانی پلا رہی ہو گیا ان کو پانی پلا رہی ہو یہ دیکھیں اممہ جی پانی پلا رہی ہے یہاں پر یہ چولا بنایا ہوا ہے یعنی کہ چولے ہیں جو اس کو بولتے ہیں اس کے اوپر یہ کچن وغیرہ یعنی کہ چھوٹا سائن کا تو یہاں پر یہ بناتے ہیں کھانا وغیرہ روٹین وغیرہ کے جو بھی ہتی ہوا یہ اممہ جی پانی خلے تو یہاں پر یہ بھائی کی فیملی ہے ان چموز ایک بیٹاؤں یا ب مری کھا کھانیا ہے �ینس پر بھائی ڈینے وہ دو انync بیٹیں یاں بیٹے ہیں بیٹے بیٹے ہیں تو یہ بھائی بیٹھا ہوئے اس کی یہ یہ فیملی دیکھیں آپ دونوں بیٹیا terror Law بائی کو اور بیٹا اگرہ نہیں ہے بھائی بیٹا اگرہ نہیں ہے اور پیچھے یہ کیا prat رکھا ہو اس نے آپ اس کو کیا بولتے ہیں اپنی زبان میں لگے میں ہم گندلا گندلا صحیح 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 تو یہ بھائی تھا یہ فیملی چھوٹی سی دیکھیں بہت سادہ سمپل لوگ ہیں ان کے اوپر تھوڑا بہت کرزہ بھی جسے میں نے آپ بتایا بھائی سے زیادہ معلوم کریں گے کیونکہ اردو تھوڑا بھائی کو آ رہی ہے تو بھائی سے پوچھیں کس حساب سے کرزہ چڑھا بھائی آپ کے اوپر کس حساب سے کرزہ چڑھا ہم نے کپڑا لیا کھانے پینے لیے کچھ نہیں تھا اس نے لیے اوہدار سے لیا کون تھا آگے وڈے رہا تھا کوئی زمیدار تھا نہیں نہیں دکان سے لیا دکان والوں نے وہ آگے والا کون مسلم تھا ہاں مسلم تھا تو آپ نے کرزہ تھوڑا بہت لیا یعنی کہ سمان لیا کھانے پینی کے اشیاء جو ہوتی ہے کپڑے وغیرہ کپڑے وغیرہ لیا تو اس نے کتنا کرزہ نکالا ابی ہمارے پر لاکھ روپیا کردے یعنی کہ اس بھائی کے paralyze جی دکان والے گا yes دیتا ہے کسمت دیتا ہے اور یہاں سے میں آپ کو دکھاؤں یہ دیکھے سارا گھر کا سامان جوئن کچن کا یہاں پر رکھا ہے پیٹیاں ہیں اور اوپر سے بھائی جب برسات وغیر آتی ہے پانی آتا ہے پانی آ جاتا ہے پھر بچے وغیرہ کہاں جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں ابھی بس سائی سائی تو یہ جو سسٹر ہے ہماری بہن سسٹر ہے ہماری یہ آپ اپنے مامو وغیر چاچو کے گھر سے لیا ہے یا کسی اور سے لیا ہے آپ نے اپنے آپ سے یعنی کہ آپ نہیں لیتے ہو چاچو وغیرہ مامو کے گھر سے نہیں نہیں تو ان کو کیا بہن بولتے ہو آپ چاچو کی لڑکی ہے اس کو آپ بین بولو گے اس سے شادی نہیں کرو گے اس کی دور یعنی کہ رشتے دار نہیں ہو اس سے لے کر رہو گے اور دو گے بھی ان کو لڑکی جو بھی ہے شادی کے لیے ہاں وہ بدے میں دے گے بدے میں دو گے یعنی کہ صحیح عدلا بدی کریں گے اس کو عدلا بدلی کریں گے یعنی خود لیں گے سی دیں گے صحیح ہے صحیح ہے آپ یہ ڈیلی مزدوری کرتی ہو یہ چھوٹے بچے چھوڑ کر جاتی ہو آپ گھر میں کہ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں مزدوری بھی کرتی ہو چھوٹے بچوں کو بھی سوالتی ہو کتنا مشکل ہے پھر سوالنا مشکل لگتا ہے سوالنا اور چھوٹے بچے پڑھاتے نہیں ہو کہ سکول وغیرہ نہیں ہے نہیں ہے دور ہے بہت وہ وہاں پر جا نہیں سکتے بچے نہیں جا سکتے چھوٹے بچے سکول بھی نہیں جا سکتے کتنے ماشاءاللہ پیارے بچے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی پیاری بیٹی ہے بھائی کی تو یہ دونوں بیٹیاں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہیں ان کا اگر فیوچر بن جائے سکول جائیں تو کیسا لگے گا بھائی اگر سکول ملے ان کو پڑھائی ملے اچھے سیجوکیشن ہو دل نہیں کرتا بھائی کرتا ہے دل تو کرتا ہے ہم اسکول بیچے اس کو پھر دور ہے نیسکول میں کیا دور ہے مجبوری ہے آپ اس میں نے بھائی جیسا کہ آپ بتائی رہے ہیں ڈھاثل۔ بھیج کے اندر ہے کچھ بھی نہیں سنسان ہوا یہاں پر کچھ بھی نہیںude 꿈 Studios بھی نہیں ہے ڈھاث Twin اب بھائی رہے ہیں اللہ اگر گارہ جہاں بھی سنار اکبر تھیلیم حرمی مجھا ہوں میں گھول گیا ہوں امیار سانوہ ہمیں بھائی کی لینگویج ہم نے سنے بھائی سے ایک اور بات پوچھیں گے اگر ان کو پتا ہوگا شاید یہ تو بھرادی میں بیٹھوں ان کو پتا نہیں یہ پیچھے کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر بھائی سے پوچھیں گے بھائی پہلی بات تو پاکستان ڈیفولٹ کر گیا ڈیفولٹ سمجھتے ہو یعنی کہ کنگال ہو چکا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ بیچ کر کھا گے آرمی سب پاکستان جو بھی ہمارے ادارے سارے کھا گئے اور دوسری بات میں آپ بتاؤں ابھی مسئلہ ایک چل رہا ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ پتا ہے آپ کو یہ سیما ہے در رند کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا سیما ہے در جو پاکستان تے چار بچوں کو لے کر چلی گئے انڈیا سنا ہے آپ نے سسٹر نے سنا ہوا ہے اب ان کے اوپر مسئلہ بنا ہوا ہے کیونکہ جو یہ کچھے کے ڈاکو ہیں آپ نے سنا ہوگا کچھے کے ڈاکو رانوں شہر یہ ہندو گریبوں کے مندر جلا رہا ہے یہ صحیح کر رہا ہے غلط کر رہا ہے غلط کر رہا ہے نا اس میں کیا قصور کیا ہے ہندو بھائیوں نے ہمارے نے کچھ قصور نہیں کیا ہے کچھ نہیں قصور کیا تو بیورت یہ بھی بھائی کی زبانی بھی سنیں سب بول رہے ہیں کہ بھائی ہندو نے کوئی قصور نہیں کیا اصل وجہ وہ لڑکی ہے جو بچوں بچے لے کر گئے ادھر ہندو لڑکے سے شادی کیے اس کا گناہ ہے اس کو اس کے اللہ پاک سزا دے گا خود دے گا نا یہ لوگ کون ہوتے کہ یہاں پر ان گریبوں کے پیچھے ہاتھ دو کے پڑ گئے ہیں تو میں یہی کہوں گا دیکھنے والوں کو بھائی کہ ان کو روکیں پاکستان حکومت اداروں سے میں اپیل کروں گا کہ یہ ہندو کمیونٹی گریب لوگ ہیں اپنی محنت مزدوری کرتے ہیں ان نے کیا قصور کیا ہے قصور تو اس لڑکی کا اس کو جاگو پکڑو تم آپ انڈیا کی بات کرتے ہو ٹھیک ہے ان سے جا کر جو بھی کرنا ہے ان کے ساتھ کرو آپ اپیلے کرو وہ لڑکی واپس نہیں آرہی تو ان ہندو بچاروں نے کیا قصور کیا ہے میرے بھائیوں نے میرے بہنوں نے مندر والوں نے کیا قصور کیا ہے آپ کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ ان مسئلوں کو روکیں بڑھائیں نہیں تو بھائی دنیا ہے تو بھائی کنے مقصد یہ کہ آپ دیکھیں وہ لڑکی چلی گئی مسئلہ اس کے ساتھ ہے یہ ہندو مسلم کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہاں پر ہندو کو خام ختم کر رہے ہیں انڈیا کو دمکی دے رہے ہیں یہ صحیح نہیں کر رہے ہیں بھائی بھی یہی کہہ رہے ہیں مضمت کرتے ہیں اس سے ظلم کو روکا جائے ہندو کمیونٹی ہماری اچھی کمیونٹی ہے پاکستان میں رہتی ہے غریب سادہ لوگ ہیں کوئی کسی کا قصور نہیں کیا ان لوگوں نے پھر بھی ان کے اوپر ظلم ہوتا ہے یہاں وڑے رے شڑے رے بھی ظلم کرتے ہیں غریبوں کے اوپر سب لوگ اب وہ رانو شل بھی ظلم کر رہا ہے بھائی اللہ رحم کرے گا آپ تھوڑا خیال ر رکھنا ٹھیک ہے ابھی حالات تھوڑے خراب ہیں میں آپ کو اگائی بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا بھائی اپنے بیوی بچوں کا اما کا سب کا خیال رکھنا ٹھیک ہے اور یہ سسٹر سے بھی ہم تھوڑا معلوم کر گئے سسٹر آپ نے یہی نیوز دیکھی ہوئی ہے نا سیما اہدر والی دیکھئے نا آپ نے وہ جو لڑکی چلی گئی دیکھئے کیا لگا آپ وہ دکھ لگا نہیں لگا دکھ لگے دکھ لگے دکھ لگے تو سسٹر کو بھی دکھ لگا یعنی کہ وہ چلی گئی چلو وہ ان کی مردی ہے لیکن سسٹر آپ کیا کہیں اس کے بارے میں جو مندر جلا رہے وہ نہیں جلانا چاہیے نا غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں صحیح اپنی خوشی سے گئی ہے ہم نے تو نہیں نکالی پھر نہیں کسی ہندو نے نکالی ہے نہ کسی مسلم نکالی ہے اپنی خوشی سے گئی ہے خوشی سے گئی ہے تو بس اس کے بارے میں یہی پیغام ہے دکھ دکھ لگتا ہے نا کتنا ظلم کر رہے ہیں ٹھیک ہے ظلم کر رہے ہیں ہم نے چاہتے ہیں تو انہوں نے کوئی کسیر نہیں کیا نا تو یہ تھی امہ جی کی کہانی اور گھر بھی آگے نے دیکھا ان کو دکھایا تو ابھی میر بھائی کو اس فیملی کو اجازت دینا انشاءاللہ انشاءاللہ نیکسٹ بار ان فیملی جتنی بھی help ہوئی مدد ہوئی جو بھی آٹا پانی راشن جتنا بھی ہو سکا ہم ان فیملی کو ضرور پروائیڈ کریں گے آپ بھائیوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور دیکھیں یہ بچے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے اور بھائی والے مزدوری کرتے ہیں لازمی آئیں گے ہم اس طرف دوبارہ بھی ان کو وہ راشن وغیرہ بھی دیں گے انشاءاللہ ان کے اوپر بھی ویڈیو وہ بنائیں گے ضرور ٹھیک ہے امہ جی تو لاسٹ میں لاسٹ میں ہم چھوٹے بچے ہماری سسٹر ہماری امہ جی سے بھائی سے نعرہ سنیں گا یہ اپنے بھگوان کیشن کا جس کو بھی یہ مانتے ہیں اس کا نعرہ ہمیں سنائیں گے یہ ٹھیک ہے بھائی والے کتنے خوش مزاج پریوار ہیں یہ دیکھیں اسے لوگ ہوتے ہیں شانتی سے ہم ان سے رہتے ہیں کسی کا کوئی دکھ کوئی کسی کچھ نہیں کرتے پھر بھی ان لوگوں کے اوپر ظلم کیا جاتا ہے پاکستان میں بہت دکھ لگتا ہے یہ سن کر دیکھ کر بہتی دل روتا ہے خون کے آسو جب ان کے اوپر کوئی آ چاہتی ہے کوئی مسلم ظلم کرتا ہے بہت دکھ لگتا ہے بھائی اللہ کرے آپ صدا خوش رو ایسے ہستے مسکراتے رو اپنے گھروں میں شانتی پسند لوگے یہ امن سے رہنا جاتے ہیں سکون سے پر ان کو سکون سے رہنے نہیں دیا جاتا بس یہی کسور ہے بس کیا کریں گریب بیچارے بس یہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں آپ ان کے لئے دعا کرنا جتنی بھی ہیل پو سکیل تو لازمی کرنا